السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان وضو اور نماز میں یا ویسے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالہ سے ورسپ پر حبیب مغل نے یہ سوال کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب میرے دو سوال ہیں پہلا سوال گھر میں اور مسجد میں وضو کرنا یا ہاتھ دوتے ہوئے جو چھینڈے پڑتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور دوسرا سوال نماز یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے زبان فسلنا اور جو لفظ فسل گیا وہ دوبارہ پڑھنا ہوگا یا نہیں رہنمائی فرما دیجئے اس کے جواب سے قبل اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ساتھ بیل کے بٹن کو ضبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اس راہِ معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی انسان وضو کرے وضو کا پانی جسم کو مس ہونے کے بعد جب کپڑوں کو لگ جائے تو ان کپڑوں کا کیا حکم ہے جس جگہ پر پانی لگا ہے کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے وضو کا پانی جب جسم کو مس ہو کر جدا ہوتا ہے تو جسم کے یہ گناہ جو ہے وہ ان کو دو دیتا ہے کیونکہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے وضو کا پانی جب انسان کے چہرے کو جسم کو لگ کر جدا ہوتا ہے تو اس سے انسان کے گناہ دلتے ہیں گویا کہ وہ پانی انسان کے گناہ لے کر جدا ہوا وہ پانی زمین پر گھرنے کی بجائے اگر کپڑوں پر پڑ جائے تو کیا وہ پانی جو گناہوں کو لے کر جدا ہوا کیا اس کی وجہ سے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں شرعی طور پر ذابطہ یہ ہے کہ جو ہم نے وضو کے لیے پانی استعمال کیا جب وہ ہمارے جسم کو لگ کر جدا ہوا ذابطہ یہ ہے کہ وہ پانی پاک رہے گا وہ پانی پاک رہے گا وہ پاکی ایسی ہے کہ اگر وہ کپڑوں کو لگے تو کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا جسم کو کسی جگہ لگ گیا تو جسم کو ناپاک نہیں کرے گا ہاں وہ تاہیر ہے متاخر نہیں ہے مطلب کیا کہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن اسی پانی سے دوبارہ ہم اگر گسل کرنا چاہیں یا وضو کرنا چاہیں تو ہمارا نہ وضو ہوگا نہ گسل ہوگا اس لیے فقہ کی استعمال میں اس کو تاہیر پانی بولتے ہیں متاخر نہیں بولتے ہیں ہاں وضو کے ادام میں سے ایک عدب یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے اپنے چہرے پر اتنی زور سے پانی نہ مارے اپنے جسم پر اتنی زور سے پانی نہ مارے کہ اس کے کپڑوں پر چھینڈے پڑے یا دوسروں کے کپڑوں پر چھینڈے پڑے اگر ایسا کرے گا تو یہ وضو کے مکروحات میں سے ہے اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا نماز میں قرآن مجید کی تراوت کرتے ہوئے یا نماز کے باہر قرآن مجید کی تراوت کرتے ہوئے اگر انسان کی زبان فسل جائے تو جو لفظ پڑھتے ہوئے زبان فسل گئی تو اس لفظ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا یا نہیں کیونکہ جب انسان قرآن مجید کی تراوت کرتے ہوئے اس کی زبان فسلے گی اس کا تلفز ٹھیک نہیں رہے گا جو لفظ کا مخرج ہے وہ بھی صحیح نہیں رہے گا اس کی جو صفات ہیں وہ صحیح نہیں رہیں گی زبان فسلنے کی وجہ سے اس لفظ کا تلفز خراب ہو چکا ہے تو پھر اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو اس کو لٹانا ضروری ہے ہاں اگر اس نے نہیں لٹایا نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر زبان فسلنے کی وجہ سے اس لفظ کا معنی مفہوم بہت زیادہ مختلف ہو گیا بعض طفعہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے زبان اس قدر فسل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لفظ بدل جاتا ہے اور معنی مفہوم بدل جاتا ہے اور ایسا معنی مفہوم بدلتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بھی انسان کی ٹوٹ جاتی ہے اور بسا اوقات کفریہ کلمات بھی بن جاتے ہیں لیکن یہ اس وقت انسان فیصلہ کرے گا کہ پڑھنے والے کی کس لفظ پر زبان فسلے پڑھنا کیا تھا اور اس نے کیا پڑھ دیا اتنی دیر تک کچھ بھی حکم نافذ نہیں کیا جائے گا انہوں نے متلکا سوال کیا تھا کہ زبان فسل جانے سے دوبارہ قرآن مجید کے اسی الفاظ کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہاں ان کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کو انسان کو چاہیے کہ پورے تلفز اور ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ جو اس کی ظاہری اور باطنی پرکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے واللہ آلم و رسولہ ہمیں صحیح طور پڑھیں